بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے سب طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہیں جو بڑی شان والا اور تعریف کے لائق ہے جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکنوں پر ظلم بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ مسیح کو ان کے لئے منتخب کیا تو یوں اللہ کے نبی عیسیٰ مسیح بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ کیوں ظلم کرتے ہو، گریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو لوگوں حقیقی اللہ وہ ہے جو انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے جس کے نزدیک امیر اور گریب میں کوئی فرق نہیں کالے رنگ والا اور سفید رنگ والا سب برابر ہیں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزاق اڑانے لگے اور پھر اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے آپ کو مسیح اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب کسرت سے زمین پر سیاحت کرنے والا یا ہاتھ فیرنے والا ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی آپ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ فیرتے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا کورڈ کے مریض جس سے پوری دنیا نفرت کرتی ہے آپ کے مبارک ہاتھ جب کسی کورڈ کے مریض پر لگتے تھے تو اللہ کے کرم سے وہ صحتیاب ہو جاتا تھا آپ مٹی کے پرندے بنا کے جب ہوا میں فیکتے تھے تو وہ مٹی کے پرندے زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتے تھے اور جب بھی آپ کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہو کر بولنے لگتا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ موجزات دیکھے تو دن بہ دن آپ کی باتیں سننے لگے آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے بس یہی ڈر اس وقت کے ظالم بادشاہوں اور عالموں کو کھانے لگا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے لوگ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا نبی سمجھ کر اپنا بادشاہ نہ بنا دے تو بس بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ساجش کرنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے لوگوں اللہ سے ڈرو میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم آپس میں محبت پیار اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکو کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع کرنے لگے اور کچھ لوگ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کی ساجش میں اٹھ کھڑے ہوئے تاریخ نے لکھا آپ کے ساتھ بارہ ہواری تھے لیکن ان میں سے بھی کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالم اور بادشاہوں نے ان ہواریوں کو خریدنا چاہا ان میں سے ایک جس کا نام یہودہ تھا اس نے وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہے اور یوں یہودہ ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا ان دنوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار بنانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے کھانا کھانے کے بعد آپ شہر سے باہر آتے ہیں اور کرشمنی نام کی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے ٹھہرتے ہیں اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اے اللہ میں جانتا ہوں یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں میرے خالق میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے نجات دے بس اتنے میں جبریل امین اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے مریم کے بیٹے اللہ فرماتا ہے کہ آج رات تجھے زمین سے آسمان کی طرف اٹھائے گا تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا ہے اللہ انہیں مشرک اور کافر لوگوں پر فضیلت بکشے گا اور قیامت کے دن اللہ اس اختلافات کا فیصلہ کرے گا اے روح اللہ تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے بس اللہ نے ایک عجیب موجزہ دکھایا یہودہ کا حولیہ حضرت عیسیٰ مسیح جیسا ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں کی طرف بلند کر دیا بس جیسے ہی گرفتار کرنے کے لئے بادشاہ کے لوگ وہاں آئے تو اس جاسوس یہودہ کو گرفتار کر لیا کیونکہ اللہ نے اس کی شکل اور شبیح عیسیٰ مسیح جیسی بنا دی تھی اور یوں اللہ نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر مہر لگا دی اور وہ فقر سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اللہ کے نبی عیسیٰ کو قتل کر دیا انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھا رکھا ہے بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے ان میں سے کچھ لوگ حیرت سے یہودہ کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ مسیح جیسا ہے لیکن عیسیٰ مسیح کی کوئی بھی خوبی اس میں نظر نہیں آ رہی ہے وہ بس اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے حقیقت تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا کیونکہ اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے صحیح سلامت آسمانوں کی طرف بلا لیا تھا اور اپنی جگہ انائت فرمائی اور قیامت سے پہلے اللہ ان کو پھر سے ظاہر کرے گا اور دنیا کے نزدیک حق اور باطل کو واضح کر دے گا پیشک وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے